نمسکار دوستوں شواغت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے چینل پر تو دوستوں آج کچھ اسپیسل جاننے والے ہیں تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہنا تو دیکھئے گئیز آپ کے سامنے ہے کیا آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ اسپیسل سیکھنے کو ملے ہونا تو دیکھئے وائرس سجیو اور نرجیو کے بیچ کی یوجک کڑی ہے ہاں بھئی ہے اب کیوں ہے ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے ریجن یہ ہے کہ وائرس جو ہوتا ہے نا گئیز وائرس اس میں سجیو اور نرجیو دونوں کی گون پائے جاتے ہیں یہ سامنے ایویستہ میں نرجیو ہوتا ہے بٹ جیسے ہی یہ سجیو کے سمپرک میں آتا ہے تو وائرس خود سجیو بن جاتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں اگلا پوائنٹ یبلینا ایک جنتو ہے جس میں پرن حریت پایا جاتا ہے آپ سے کوئی ایسے بھی پوچھ سکتا ہے کہ ایسا ایک مطر کون سا جنتو ہے جس میں پرن حریت پایا جاتا ہے کیونکہ پرن حریت پردوں میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جنتو میں نہیں پایا جاتا بٹ یہ ایک اپواد ہے اس کو آپ اس پیسلی دھیان رکھیں میں نے آپ کے لئے دیکھو الگ سے ہائلائٹ بھی کر رکھا ہے اس کو اچھے سے ٹھیک ہے یہ بک بہت ہی خطرناک ہے انسیالٹی بیجڈ ہے اس میں میں بول رہا ہوں کہ تیسری سے لے کے ٹینت کلاس تک کی سائنس ہے آپ چاہو گے تو میں یہاں سے آپ کو سبھی چیزیں جو ہمارے ریلی میں آتی ہے اسیسی میں آتی ہے وہ سبھی اسی سے نکل کر آتی ہے ٹھیک ہے نا تو اتا یہ ہے اپنا بہجن سوام بناتا ہے اب دیکھئے ہوتا کیا ہے جس کے پاس پرن حریتہ نا وہ خود کا بہجن خود بنائے گا وہ چاہے جنتو ہو اور چاہے وہ پادپ ہو ٹھیک ہے یعنی پرن حریت ہونا ضروری ہے اگر دیکھیں یوگلینا کو جنتو اور پادپ کے مددے کی یوجہ کڑی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے بھئی جنتو تو یہ خود ہے جنتو کی اس میں ٹوٹل بھی شہست ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا بہجن خود بھی بناتا ہے جس کے قرن اس میں کچھ پادپوں کیون بھی آگئے کیونکہ اس میں پرن حریتہ بھی پائے جائے تو دونوں کی گونوں نیکہ قرن دونوں کے بیچ کی یوجہ کڑی ہے تو میں نے آپ کو دو چیزیں سیکھا دی وائرس سجیب دیکھو وائرس میں بھی آ رہا ہے سجیب اور اندرجیب کے بیچ میں بھی بھی آ رہا ہے تو یہ ان کے بیچ کی یوجہ کڑی ہے جنتو اور پادپ کے بیچ کی یوجہ کڑی ہے یوگلینا آگے دیکھیں کوک وہ ہے پادپ ورگ ہے جس میں پرن حریت نہیں ہوتا ہے اب دیکھیں کوک آپ نے نام سناوگا فنگس پک پھوند ٹھیک ہے نا یہ وہی کوک ہے ٹھیک ہے نا آپ وہ سانپ کے سترک مسروم وغیرہ دیکھیں ہوں گے وہی ہوتا ہے یہ سفید والا ٹھیک ہے نا اس میں پرن حریت نہیں ہوتا یہ پادپ ورگ ہے اس میں پرن حریت نہیں ہوتا اس لئے یہ ہے اپنا بوجن خود نہیں بناتا ہے ایسا کون سا پردپ ہے جو اپنا بوجن خود نہیں بناتا تو وہ ہے کوک ہے ٹھیک ہے نا سمجھ میں آ چکی ہوگی بات آگے دیکھیں کوکوں کے ادھین کو مائیکولوجی کہا جاتا ہے ٹھیک کوک نام سے آپ کہہ اٹھائیے اور مائیکو نام سے کمہ نام آپ یاد رکھیں کیف اور کوک ماف اور مائیکولوجی مائیکولوجی کل کو آپ کو کوئی سکھا بیگان بولے گا تو آپ وہاں پہ کیا بولے گا سائٹولوجی ٹھیک ہے کل کو آپ کو بولے گا کسی والوں کو ادھین کو صرف حق بولا جاتا ہے یعنی کی فائیکولوجی تو یہ تین سار ایسے مائیکولوجی فائیکولوجی سائٹولوجی ٹھیک ہے نا تو ان کا آپ اس ویسے لئے دھیان رکھیں تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیں تو گائز اس ویڈیو لیکچر میں صرف اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جا ہند جا بھارت